اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ انگلیش بولنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی انگلیش بولوں آپ اپنی انگلیش سکلز کو امپروف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی پڑھی لکھی گیترنگ میں بیٹے ہوں تو اگر آپ کو انگلیش وہاں پہ نہیں آتی مطلب سارے انگلیش بولنے اور آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ وہاں پہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انگلیش بولنے ہیں اپنے روز مرہ زندگی کے کام کاج کو الفاظ کو جملوں کو انگلیش میں بولنا سیکھیں تو آج ہم اسی کورس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور مطلب ایسے یہ ہوگا کہ ہم جو بھی آپ اپنے روز مرہ زندگی میں گھر میں استعمال ہونے والے الفاظ کو اور اگر آپ گھر سے باہر الفاظ یا جملے یوز کرتے ہیں تو ہم ایسے جملوں کو روزانہ کی بنیاد پر دس دس جملوں کو انگلیش میں کنورٹ کرنا سیکھیں گے جس سے یہ ہوگا کہ کہ آپ کی انگلیش سکلز جو ہوں گی وہ بہت امپروف ہو چکی ہوں گی اور یہ آپ کے پروفیشنل اور ایڈوکیشنل کریئر دونوں کے لیے بہت امپورٹن ہے تو لیٹس سٹارٹ کے آج اپنے ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں نمبر ون پہ جو سنٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جی پلیز یہ میز ساف کر دیں یا مہربانی کر کے یہ میز ساف کر دیں تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ پلیز اوائپ آف دس ٹیبل یعنی مہربانی کر کے اس میز کو ساف کر دیں نمبر سیکٹ پہ ہے کہ احمد پودو کو پانی دے رہا ہے تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ احمد is watering the plants یعنی احمد پودو کو پانی دے رہا ہے نمبر تھرڈ پہ ہے کہ وہ کپڑے لٹکا رہی ہے تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ she is hanging clothes یعنی وہ کپڑے لٹکا رہی ہے نمبر فورت پہ ہے کہ تمہیں اپنی علماری ترتیب دینی چاہیے تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ you should تی ڈی اپ یور کلوزیٹ یعنی تمہیں اپنی علماری ترتیب دینی چاہیے نمبر فیفت پہ ہے یہ آلو چھیل دیں تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ پیل دس پوٹیٹوز یعنی یہ آلو چھیل دیں نمبر سکس پہ ہے کہ وہ برتن دو رہی ہے تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ she is washing dishes یعنی وہ برتن دو رہی ہے نمبر سیونت پہ ہے کہ اس نے کچن کے فرش پر پوچا لگایا تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ she mopped the kitchen float یعنی اس نے کچن کے فرش پر پوچا لگایا نمبر ایٹ پہ ہے کہ پلیز کپڑے تیہ کرنے میں میری مدد کریں تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ پلیز ہیلپ می فولد کلوز یعنی کپڑے تیہ کرنے میں میری مدد کریں نمبر نائنٹ پہ ہے کہ وہ گھر کے کام کر رہی تھی تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ she was doing house chores یعنی وہ گھر کے کام کر رہی تھی نمبر ٹینٹ پہ ہے کہ وہ کپڑے لٹکا رہی ہے تو اس کی انگلیش یہ ہوگی کہ she is hanging clothes یعنی وہ کپڑے لٹکا رہی ہے